پاکستان میں موجود تمام ناظرین پاکستان سے آگے تمام خلیجی ممالک اور اس سے بھی آگے امریکہ افریقہ اور اس سے بھی آگے مارس جیوپیٹر اور اس سے بھی آگے تمام بلیک ہولز اور اس سے بھی آگے جنت میں موجود تڑکتی ہوئی اوور ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں آپ سب کو آمیر لیاقت حسین کا السلام علیکم چی خواتین و حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے ٹی وی پہ مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ مجھے کیوں بین کیا گیا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کے بین کی ایسی کی تیسی بلکہ ان کے بین کی سری جی ہاں بین کی سری میں نہیں مانتا اس بین کو قطن میں اس بین کو نہیں مانتا بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شو چلتا رہے گا اب میں یہ شو فیس بک پہ محترم انسٹاگرام پر بلکہ سنیپ چیٹ شریف پر بھی یہ شو میں کروں گا اور اس شو کا نام ہے رحمتو والا عظمتو والا محترم دا بین شو جی ہاں ناظرین دا بین شو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں جی ناظرین میں جیسا کہ آپ کو بتاتا چلوں کئی سیگمنٹس ہوں گے اس شو میں اور اس شو میں بہت سپیشل ہم انعامات آپ کے اندر باٹیں گے جی ہاں اور اس شو میں صرف پلوٹ نہیں گاڑی نہیں اور جیولری نہیں بلکہ اس دفعہ ہم دینے جا رہے ہیں پاکستان میں پہلی دفعہ دو جہاز جی ہاں ناظرین دو جہاز ہم لوگ دینے جا رہے ہیں بلکہ اگر میں نے جہاز نہ دیئے تو یہاں سب کے سامنے چپت ہوئے کوئی لوگ کی سلائیڈ پر میں گھیسیاں لوں گا اگر میں نے یہاں نہ دیئے ناظرین پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے شروع کرتے ہیں انعامات دینے کا سلسلہ اب میں آپ لوگوں سے کچھ سوالات کروں گا اور دیکھتے ہیں کون اس کے خواف دیتا ہے سب سے پہلا سوال کیوں موبائل کی طرف سے رجب شابان اور رمضان رمضان کے بعد کیا آتا ہے کیوں موبائل کا سوال رجب شابان اور رمضان رمضان کے بعد کیا آتا ہے شابان رمضان کے بعد کیا آتا ہے مہارم نہیں آتا ہے رمضان کے بعد کیا آتا ہے اگلا سوال پوچھتا ہوں آپ سے جی سوال ہے خالی جگہ پوکٹ چھوکر میرے منت کو کیا ہھار د翅ی گندہ اشارہ اگلا سوالے چھوکر میرے منت کو کیا تھوڑ سپ تے خوصل چھوکر میرے منت کو کیا یا یوں کیا چھنٹ بانگ روبا کی جی ناظرین جی ناظرین پروگرام کو ہم اپنے آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جو ایک کوکنگ سیگمنٹ ہے اور اس کوکنگ سیگمنٹ میں ہمیں پکانا سکاری ہے پاکستان کی مایا ناز کوک ہیدر آباد کی گڑیا سبیدہ آپا کی چھوٹی بہن علیدہ آپا اور علیدہ آپا کو ناظرین جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ہر دل عزیز تارک عزیز صاحب جی علیدہ آپا سلام علیکم جی خواتین و حضرات علیدہ آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں علیدہ آپا ہم تک پچانے کے لیے تعاون کیا ہے علیدہ آپا ہم تک پچانے کے لیے تعاون کیا ہے ایک ادد سکیلٹن جس پہ لگایا کیا ہے کلو سے دو کلو گوشت اور اس گوشت پہ ملا گیا ہے ڈیڑھ من میک اپ اور پھر ہم تک پہنچی ہے مکمل علیدہ آپا علیدہ آپا بون سٹرانگ تو میں سٹرانگ جی آپا آج آپ کیا بنا رہی ہیں اچھا ایسا ہے کہ آج میں بنا رہی ہوں بڑے زالمی ہیدرابادی مولی کے پراتھے واہ 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 زالم ہیدرابادی مولی پراتھے ایک شائر کا شیر یاد آگیا کہ اس ظالم ادا سے جو تُو نے کھلایا مولی پراتھا اس ظالم ادا سے جو تُو نے کھلایا مولی پراتھا ہوش اڑتے رہے وزو ٹوٹتا رہا بار بار چلتا رہا چلتا رہا بار بار چلتا رہا جاری بھائی ایسا ہے کہ آج اس میں جو ہے کچھ انگریڈینٹس میں ڈالوں گی ٹھیک ہے جی تو جی انگریڈینٹس ہے سب سے پہلے نہ ہم نے لینیے خطرناک سی ظلمی قسم کی مولیاں ٹھیک ہے خصبے اوکا ٹھیک ہے اب چار لے لی ہم نے ٹھیک ہے اس کے بعد نمک دو چمچ پھر ارار میں شپوری ڈبی پھر حلدی دو ڈبی اور سات میں ایمبلی او ہی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کو پھر آپ نے اسے اسے مکس کرنا ہے مکس میں کرتا ہوں آپ کول لے کول کول اور ہجی ہیلو بیٹے ہیلو ہیلو کون ہے آپا میں کوسر پولی بات کر رہا ہوں کیا کیا ہے پولی آپا میں بڑی پڑشاام نری ہاتھ کر رہا کیا ہو کیا ہو آپا میرے دو آگے والے دو نمہ موڈ ہیں پاڑ گئے دو ہوں اور بڑی صاحب اہااں لے پولی میرے فین اے س کوئی گھل ہوں میں بتا جو آپ کو کرنا کہ تمہارے کوئی آس پاس سیمنٹ کی دوار ہے ہاں ہاں اس دوار کے دار قریب چلیگئی اب اپنے ہوت ڈوبھوں کو ایسے کر کر کےó دیوار سے دگڑنا ہے تم نے ٹھیک ہے جب genau تم ڈگڑ کے تو تمہاری پوری سکرین لتھا جائے کی ٹھیک ہے اور نائی سکن آج آئے گی ٹھیک ہے خالا خالا میرا خالا اس کے ہونٹ سڑ گئے ہیں جاندی دیجئے یہ مکس ہو گیا ہے اچھا جی اب اچھا میں سوچ رہی اس میں نیوٹرالا بھی تم دیتے نیوٹیلا ہاں ہاں موزی کے پراتھے میں نیوٹیلا کا کیا کام او میرے پائی دیکھیں گی پیزے میں نیوٹرالا گول گپوں میں نیوٹرالا پانی میں جان میں شیری میں ہر جگہ نیوٹرالا تو نہیں بھی ہے تو میں نے کہا میں بھی نیوٹرالا تو ہم دیتے ہاں میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ کئی نشہی چرس میں بھی نیوٹرالا جائے گا میں نے یہاں تک سنا ہے بہرحال اب آپ اس کو بنائیں بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ موزی پراتے ہیں اس میں تھوڑا اس پر گول بھی یاد کرتے ہیں اس پر گول کیوں خازما کرے گا نا یہ نا نا ہو گیس والے گوباروں کی طرح چھتوں سے وجھتے ہوئے یہ دیکھیں جی سب mix کر کے میں نے بنا دیئے بڑے مزے کے ہیدرابادی نیوٹرالا مولی پارا کے ہاں واہ 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 جی ناظرین یہ تھا ہمارا کوکنگ سیگمنٹ اب پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ناظرین اب میں آپ میں بلا وجہ انعماد تقسیم کروں گا بلا وجہ انعماد جی ناظرین ایک جیسے کپڑے ایک جیسے کپڑے ایک جیسے کپڑے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ روڈ پرنس کی طرف سے بہت سارا حاصلہ اور کسلی جی اور ناظرین ہاں 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 تم دور کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ ایک جیسے پوند جی ایک جیسے پوند ایک جیسے پوند کہ دوست کی شمیز آپ کے لیے جی ناظرین ناظرین پڑے ہو جاؤ ایک جیسا کچھ بھی نہیں آپ کو دیا جاتا ہے ایکنگوڑ کی طرف سے درد ہے کاملود جی ناظرین ناظرین ایک جیسے ناظر کے بعد جی ناظرین حکومت کی طرف سے دو سار کی کیا جی ناظرین ہے بلا وجہ انعماد کا سلسلہ اب ہوا خطر اور اب ہم چلتے ہیں کیوں نہ کوئی گانا ہو جائے ناظرین گانا بھی ہونا چاہیے ہمیں گانا کون سنائے گا ہاں دونوں آجو سٹیج پہ آجو 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 جلدی آجو گود میں اٹھا کے لیے آجو آجو جی تو کون پہلے اس گانا سنا رہا ہے تم کیا سنا رہا ہے جی میں پہلے بتانا چاہم گا میرا نام فزیل پول ہے اور میں ایک نوجوان سبزی والا ہوں اور جب بھی کوئی خوبصورت لڑکی میں سے سبزی لینے آتی ہے تو دل سے بس گانا نکل جاتا ہے تو آج جتنی بھی نوجوان خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے میں گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہم گا اور اگر پسند آئے تو بھار ریڈی لگی ہے ضرور آئے گا سنا خیرے مولی میں نہ چاہم میں تو چاہم شل جم تیرا میں تو توری خیان میں تو توری خیان ہریان میرے چاہم دنیا 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 کیا بات ہے کیا بات ہے بہت ہے جی آپ کیا سنا رہی ہیں میری بہتیں میرا نام یاسمینہ جی اور یہ میں اپنے خاون کے لیے اسد کے لیے گانا گانا چاہتی ہوں ہائے اسد کیوں اسد کو کیوں گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی گھر نہیں آتا اچھا گھر آتا ہی نہیں گھر لیٹ آتا ہے تو تم اس کو گانا ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ٹھیک روٹیاں لیتا آنا بات ہے شبا شکر 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 اچھا شکر شکر جی ناظرین اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عالم آن لائن جی ہاں عالم آن لائن میں آئیے ہمارے عالم صاحب جی ناظرین عالم آن لائن میں ہمیں جوائن کیا ہے ملک مشہور و معروف سکولر میں انجمن بحالی شرم و حیاء کے بانی حالی میں آپ نے ریسرچ پیپر پبلش کیا ہے جس میں آپ نے طویل جد و جہد کے بعد یہ بات ثابت کی ہے کہ جس طرح کس طرح ٹکھنوں سے اوپر کیپری یہودی سادش کے حصہ ہے اور آپ کی انقریب کتاب بھی آنے والی ہے جس کا انوان ہے مسلمانوں آؤ دوبارہ سین آن کریں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن بن کامران بن زبیر بن نیجینہ تیرے بن الشیخ ساند السلام علیکم جی ناظرین پروگرام کے فارمنٹ کے مدابق چلتے ہیں پہلی کال کی طرف السلام علیکم بات سام جی خاتون کی آواز لگتی ہے غالباً جی کیا پوچھنا چاہے گی میرا نام شبانہ تشکریہ ہے جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ روزے کی حالت میں بالوں پہ ڈائے لگانا لارڈ ہے جی بالوں پہ ڈائے لگانا لارڈ ہے یا نہیں جی ہال ہی میں میری ایک کتاب آئی ہے جس کا عنوان ہے جوانی کے چودہ نکات جی جی اس میں بھی میں نے اس مسئلے کا حل لکھا ہے اور میں نے یہ بتایا ہے کہ جو بال ہیں وہ ڈائے کر سکتے ہیں آپ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ بال ڈائے کرنے کے بعد آپ کہیں چڑیل تو نہیں لگ رہی آپ کہیں زہر تو نہیں لگ رہی شودی تو نہیں ہو رہی شوخی بھی تو نہیں ہو رہی کیونکہ اس سے دوسروں کی چیخیں نکل جاتی ہے اور اگر ان کو پھر بھی بات نہیں سمجھ لگی تو آپ ایسا کریں مجھے اپنا خون نمبر دیں میں انشاءاللہ تعالی رات کو پیکج لگا کے آپ کو ساری بات سمجھا بہت خوب بہت خوب بڑا طویل جواب دیا جی ناظرین اگلی کال کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام آمیر بھائی جی والیکم السلام جناہ آمیر بھائی میں اصل میں ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں اچھا اور مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو مسلم شاور ہے جی جی اس نے اسلام کب قبول کیا جی بہت اچھا سوال کیے دیکھیں دیکھیں سور تحال جو ہے وہ بہت نازک ہے مجھے اس کا جواب نہیں پتا کیونکہ میں خود لوٹا استعمال کروں اور یہ کیا گھٹیا سوال کیا ہے مو لوٹے والا باتیں مسلم شاور کیے کیا یہ کیا ہے جی ناظرین اگلی کال کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جی 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 ذرا مو پیچھے کر کے بات کریں تھوکے آ رہی ہیں جی آمیر بھائی میں بڑا پتشان ہوں میں بتا رہا ہوں میں بڑا نیک پریزگار آدمی ہوں جی پھر بھی میرے چہرے پہ نور نہیں آ رہا ہے چہرے پہ نور نہیں آ رہا کیا گھٹا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں جی جو نور ہے وہ اب ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ چل پڑی ہے اور وہ اور وہ جو راستہ ہے وہ اور وہ جو راستہ ہے وہ میری طرف سے ہو کے جاتا ہے تو جیسے ہی نور میری طرف آئے گی میں ان کی طرف بھیج دوں گا اور اگر نور نہ آئی تو نور الحسن کو میں کہہ جنگا کہ پہ چلا جائے پلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کیا خوبصورت جواب آپ نے دیا ہے نہیں 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 میرا دس کا نوٹ گرا ہوا رہا ہے جی ناظرین جی ناظرین پروگرام کے آخری لمحات اور ناظرین سیکنڈ لاسٹ کوسچن میں اب پوچھنے جا رہا ہوں سوال ہے روزہ رکھا ہے کہاں رکھا ہے فریج میں یہ سستہ ترین لطیفہ کس نے اجاد کیا کس نے اجاد کیا بتاؤ 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 کس نے ہاں ہاں ہر خاندان کے سب سے بڑے تایا ابو جو بلا وجہ بچوں میں ان ہونے کے لیے ایسے سستے لطیفہ اور ناظرین اب آگئی ہے وہ گھڑی جس کا سب کو تھا انتظار کہ اب ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں دو جہاز جی ہاں دو جہاز ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اور سوال ہے دو جہاز کے لیے کہ وہ کونسی ٹی ہے وہ کونسی چائے ہے جو روزوں سے پہلے بھی ملتی ہے روزوں کے بعد بھی ملتی ہے مگر روزوں میں نہیں ملتی وہ کونسی چائے بغیرتی جی ہاں جہاز لاؤ دروازے کھول دو بہت بڑے ہیں آو آو جہاز لے آو ملتی ہے ملتی ہے کیا بہترینی بہترینی بہترینی